ہاں 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ اور میں ہوں آپ کا مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے تمام ویورز اور تمام سبسکرائبر کو خوش آمدید کرتا ہوں الشفا یونانی دعا خانہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے مجرب قیمتی نسخجات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہے ان نسخجات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان نسخجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تو معزز ناظرین آج آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت ہی لا جواب سینے کا رازلے کی حاضر ہوئے آج میں آپ کو جو نسخہ دینے جا رہا ہوں اس نسخے کا نام ہے بہار جوانی کہ اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی جوانی والی بہاریں جو ہیں وہ واپس لوٹائیں گے جو کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا مقوی با ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا مغلز ہے اور جن لوگوں کے جراسیم کم ہیں وہ جراسیم کو بڑھا کے ان کی افضائش بھی بہتر طریقے سے کرتا ہے اور جسم کو چست بناتا ہے مقوی دل ہے مقوی دماغ ہے تو بہت ہی قابل تعریف نسخہ ہے یہ جب آپ استعمال کریں گے تو تب ہی اس کا اندازہ آپ کو ہوگا یہ بہار جوانی کا نسخہ بتانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل الشفا یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ہماری ان معلوماتی اور قیمتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں معزز ناظرین اب آتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف بہار جوانی نسخہ بنانے کے لیے جن اعزاء کی آپ کو ضرورت ہوگی اب آتے ہیں ان اعزاء کی طرف تو معزز ناظرین آپ نے مغز بادام شیری بیس طولہ اور مغز خربوزہ دس طولہ مغز خیارین دس طولہ مغز قدو دس طولہ اور تال مکھانا تین طولہ یہ لینا ہے اس کے بعد موچرس کمرکس تخم سروالی تخم گاجر تخم شلجم اور تخم مولی سمندر پھل اور دارچینی گوند کی کر گوند کتیرہ یہ جتنے بھی اجزاء ہیں یہ آپ نے تین تین طولہ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے سالب مصری بیمن سرخ بیمن سفید موسلی سرخ موسلی سفید تودری سرخ تودری سفید یہ جتنے اجزاء ہیں یہ آپ نے چار چار طولہ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اقرکرا یہ آپ نے دو طولہ لینے ہیں اور مغز اخروٹ مغز پستہ اور مستگی رومی اور گل انار یہ جتنے اجزاء ہیں یہ آپ نے دو دو طولہ لینے ہیں تو یہ تمام اجزاء اچھی حالت کے اندر کسی اچھے سے پنسار سٹور سے فریش حالت کے اندر ان کو خریدیں اور ان تمام اجزاء کو آپ کوٹ لیں اور چھان کر آپ روغن بادام کے اندر ان کو چرب کریں تو اس کے بعد آپ نے دواؤں سے تین گناہ زیادہ شیعہ جو ہے اس کے اندر آپ نے ملا دینا ہے اور پھر آپ نے مشک خالص یہ آپ نے دو ماشا لینی ہے اور زافران یہ آپ نے چھے ماشا لینی ہے یہ آپ نے روکیبڑا کے اندر اس کو خرل کرنا ہے خرل کرنے کے بعد یہ قوام بننے کے جب قریب ہو تو پھر آپ نے اس کو اس کے اندر ملا دینا ہے تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ جب قوام بننے کے قریب ہو اس کو نیچے اتار کے ان کو مکس کر کے آپ اس کو محفوظ کر لیں تو طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے ایک طولہ یہ جو ماجون ہے بہار جوانی ایک طولہ یہ ماجون آپ نے صبح شام دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ چار سے پانچ دن کے استعمال سے آپ کے وجود کے اندر جوانی کے کرنٹ اور جوانی کی طاقتیں جو ہیں وہ بیدار ہو جائیں گی بہت ہی لا جواب نسخہ ہے بہت ہی قابل تعریف نسخہ ہے اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں اور ہمیں اپنے خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کومنٹس کے اندر جا کے اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ